شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت اکبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شک سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے آزان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے نیرے اس بندے کو دیکھو وہ آزان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں تشریح اللہ تعالی کی ایک میت وہ ہے جو اس قائنات کی ہر اچھی بری چیز کو اور ہر مومن و کافر کو ہر وقت حاصل ہے کوئی چیز بھی کسی وقت اللہ سے دور نہیں اللہ ہر چیز کو محیط ہے ہر جگہ اور ہما وقت حاضر و ناظر ہے اور ایک معیت رضا اور قبول والی معیت ہے اس حدیث کچسی میں جس معیت کا ذکر ہے وہ یہی رضا اور قبول والی معیت ہے اور حدیث کا مدہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرا قرب اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے میرا ذکر کرتا ہے تو اس کو میرے قرب اور رضا کی دولت فوراں مل جاتی ہے جو وہ ذکر کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دولت کی طلب اس کا ذوق و شوق اور پھر وہ دولت نصیب فرمائے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی